تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا سوفویئر بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں اور آن لائن کلاسز دے سکتے ہیں تو جیسا کہ کرونا بارس کی وجہ سے بہت ساری سیٹیز یا شہر بند ہو چکے ہیں ہمارا خود کا بھاولپورٹ شہر بند ہو چکا تو آپ اپنے کولیجز اکیڈمی یا آپ کوئی بھی ایسی کلاسز لے رہے ہیں جو آپ وہاں پہ جا نہیں سکتے تو آپ گھر بیٹھے اسے اٹینڈ کر سکتے ہیں تو یہ سوفویئر لیپٹوپ کمپیوٹر اور موبائل پہ آپ کئی پر بھی اس کو آسانی سے انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ سوفویئر جو ہے آپ ویڈیو کال کے ذریعے آپ اپنے ٹیچر یا اپنے سٹوڈنٹ سے بات کر سکتے ہیں اور ان کو لیکچر دے سکتے ہیں اور اس میں بہت سارے فیچئر ہیں جس کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ ان کو پڑھا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ایک اور سوفویئر ہے گوگل کا ہے وہ اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس میں آسانیمنٹ وغیرہ سینڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں اس میں ہیں وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ سوفویئر فری ہے تو اسے استعمال کیسے کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے اور یوز کیسے کرنا ہے وہ سارے کچھ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیو آپ دیکھ رہے ہیں دیو ٹیکنالوجی لائب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کمارا ٹاپ ایک تو یہاں پہ میں اپنی فون کی سکرین پہ آ چکا ہوں تو سب سے پہلے اس ایپ کو یا اس سوفویئر کو ڈاؤنلوڈ کرنا کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو چل رہی ہے اس کے جو ہے نام پہ کلک کر کے پانی اپ کو بتا دیتا ہوں اور آنے میں آپ کو اپن پہ کر زیادہ گئے یہ ویڈیو چل رہی ہے آپ نے کہا کرنا ہے اس ویڈیو پہ اس نیم پہ کلکی کرنا ہے اس نیم پہ کلکی کرتے نیچے یہ آپ کو یہاں پہ ملے گاڈällوڈ لنک ٹا دالوڈ لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے پاس ایک لنک کا آئے گا آپ نے اس کو کلک کر کے 5 سیکنڈ کے ایڈ کے بعد اس کو آپ سمپلی پلی سٹور پہ جات کے آپ ڈریکٹلی پلی سٹور پہ چلے جائیں گے اور آپ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اگر آپ خود ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے تو آپ نے یہاں پہ پلی سٹور میں آکے لکھنا ہے زوم تو جیسی آپ لکھیں گے تو یہاں پہلی پہلی ایپ آئے گی آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور یہ کمپیوٹر آئے گا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد یہاں پہ تین چیزیں آپ کو بتا رہا ہے جوائن میٹنگ سائن اپ اور سائن ان تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سائن ان کرنا ہے تو سائن ان کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس تین اوپشن دے رہا ہے آپ نے گوگل پہ کلک کرنا ہے اس کے لئے صرف اور صرف آپ کو ایک جی میل کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے فون میں پہلے سے لوگن ہوتی ہے تو آپ ایپ پلی سٹور یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس جی میل آ چکی ہے تو یہاں پہ میں کوئی ایک سیلیکٹ کر لیتا ہوں جو میری اپنی ہے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو وہ خود بہ خود یہاں پہ ای میل اور پاسورٹ اٹھا کے آپ کا ایپ جو ہے لوگن کر دے گا اور اس کے بعد آپ نے کہ کرنا ہے کہ اوپر یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ لانچ زوم تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ کا یہ یہاں پہ ایپ جو ہے اوپن ہو جائے گا ریجسٹر ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ سمپل سے اتنی سا ہے آپ نے اس کو کر کے اور یہاں پہ لوگن ہو گیا آپ کا ایپ اور اس میں آپ چاہیں نیو میٹنگ بنا لیں جوائن کر لیں شیڈول لگا لیں یا شیئر سکرین آپ کچھ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں نیو میٹنگ پہ کلک کر لیتے ہیں تو نیو میٹنگ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ سٹارٹ آ میٹنگ ویڈیو آن تو ہم نے صرف یہ اس کو نہیں چھیڑنا جو ہمارے پاس اوپر یہاں پہ آن ہے اسے آن رہنے دینا ہے اور سٹارٹ میٹنگ پہ کلک کر دینا ہے یہ ہے ٹیچرز کے لیے ٹیچرز یہ کام کریں گے سب سے پہلے تو اس کے بعد ایک لنک ہوتا ہے وہ سٹوڈنٹ کو سینڈ کریں گے تو اس کے ذریعے وہ یہاں پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس کچھ بھی آیا آپ نے آلاو آلاو کرتے جانا ہے کیونکہ یہ وہ پرمیشن مانگ رہا ہے آپ سے کہ آپ اس ایپ کے ذریعے جو ہے کیمرہ یا مائک وغیرہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں تو یہ اس طرح سے کچھ آپ کو یہاں پہ ہماری میٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس اس طرح کی اس کی لک آتی ہے تو ہم جیسے اس پر سنگل کلک کرتے تو اس کے ہمیں شو ہو جاتے ہیں تو یہ میٹنگ سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے سیکنڈ نمبر پہ پارٹی سپینٹ پہ تو آپ نے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ جتنے لوگ ہوں گے وہ سارے یہاں پہ شو ہو جائیں گے اس کے بعد اب ہم نے یہاں پہ کلاس سٹارٹ کرنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ابھی یہاں پہ میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شو ہو رہا ہے تو اب یہاں پہ نیچے آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ نیچے انوائٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے تو آپ نے انوائٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ اسے جو لنک کے آپ میسیج کے ذریعے مسینجر کے ذریعے کسی چیز کے بھی ذریعے آپ اسے سینڈ کر دیں تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ جی میل کے ذریعے یہاں پہ میں سینڈ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے سینڈ کر دیا بس اتنی سی بات ہے آپ نے یہاں پہ invite پہ کلک کر کے آپ نے میسیج کے اندر ایک اپنا گروپ بنا لینا ہے گروپ بنا کے اس گروپ میں یہ والا جو آپ کا لینک ہوگا یہاں پہ یہ لینک ہے آپ نے اس لینک کو آپ نے سب کے ساتھ شیئر کردینا ہے جس کو آپ میٹنگ میں لینا چاہتے ہیں کلاس میں لینا چاہتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایپ کھول کے رکھ دینا ہے یہاں پہ میں ایپ کھول کے اس طرح سے اس میں سب سے پہلے فیچرز آپ کو بتا دوں اس میں سب سے پہلے مائک مائک ہے جب آپ ویڈیو کارل کریں تو یہاں پر یہ مائک بند ہوگا آپ نے ایک بار اس پر کلک کر کے اس طرح سے اس کو کر لینا ہے اگر یہ وائٹ کلر کا ہوگا تو آپ کی وائس وہاں پر جا رہی ہے اگر پھر بھی نہ پتہ چلے تو آپ سکرول اس طرح سے سکرول کریں گے یا آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے مائک کی وائس یہاں پر نظر آ رہی ہوگی کہ آپ کا مائک چل رہا ہے ویڈیو چل رہی ہے یہ سارا خوچ صرف آڈیو کال کرنا چاہ رہے ہیں آڈیو کلاس لینے آپ اپنی تصویر نہیں دکھانا چاہ رہے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں سپیکر کا اپشن ہے یعنی اگر زیادہ کلاسز ہونے کی وجہ سے شور زیادہ ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں یہاں سے بند کر سکتے ہیں ساری وائس اگر آپ ایک ایک وائس بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ جا کے ان کو ایک ایک کو بند کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دونوں کیمرے یوز کر سکتے ہیں فرنٹ بھی اور بیک بھی تو اس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کوئی چیز شیئر کرنی ہے تو شیئر پہ یہاں پہ آپ جو بھی چیز اوپن کریں گے بے شک وہ سٹوڈنٹ ہے یا تیچر ہے یہاں سے کوئی بھی چیز اوپن کرے گا وہ سب کے پاس وہی سیم شو ہو جائے گی اور اس کے بعد اب یہ سارے اپشن ہو گئے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کے بارے میں بھی ضرور بتاؤں گا آپ کو اور اس کے علاوہ اب ہم نے جو لنک سینڈ کیا ہے اس کو میں کنیکٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس یہاں پہ کیسے کیسے جو سٹوڈنٹ ایڈ ہوں گے تو یہاں پہ اس ٹائم ہمارے پاس دو یوزر ہو چکے ہیں تو یہاں پہ میں سائیڈ کو اس طرح پریس کرتا ہوں یا سکرول کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے پاس جتنے بھی یوزر ہوں گے سارے یہاں پہ نظر آئیں گے تو یہ دو ہو گئے ہیں اور یہ تو کمپیٹر پہ کس طرح کرنا ہے اگر آپ کے پاس لنک آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہwy righteousness میں میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں اگر میرے پاس یہاں پہ لنک ہے تو یہاں پہ میں نے لنک سینڈ کیا ہے تو یہاں کس تک کرنا ہے اگر آپ کی پاس لنک آگیا ہے اب جیسے کلاس کو جوائن کیسے کروں وہ میں بتا رہا ہوں سمپلی آپ نے کلک کرنا ہے اور اوپن یو آریل کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس دو اپشن آتے ہیں زیادہ لوگوں کے پاس یہ دو اپشن نہیں آئیں گے وہ انہوں نے اپنا بروزر اس طرح سیٹ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو وہ ان کے بروزر ڈریکٹو اس کو اپنے بروزر پہ لے جاتے ہیں تو ہم بروزر والا کر لیتے ہیں ہم بروزر والا یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ ایپ شو ہو رہا ہے تو آپ نے ایپ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ویٹ کرنا ہے یہاں پہ جوائن کا بٹن آجے گا یہاں پہ جوائن میٹنگ کا بٹن آگیا آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپلی جوائن میٹنگ پہ کلک کرنا ہے اور آپ کا ایپ اوپن ہو گیا اس طرح سے آپ کسی بھی لنک کے ذریعے آپ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لیپٹو پہ کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس لیپٹو پہ ہے اگر آپ کو صاف نظر آ رہا ہو تو تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے ایک ایپ جو ہے وہ انسٹال کیا ہوا اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس پہ جا کے ڈریکلی سے یوز کر سکتے ہیں تو اب اس کو ہم ڈبل کلک کر کے یہاں پہ اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پہ سائن ان کا پوچھ رہے ہیں ہم یہاں پہ سائن ان کریں گے سب سے پہلے وہی سیم کام ہے کہ گوگل پہ جانا ہے اور آپ نے اپنی جی میل سیلیکٹ کر لینے وہ اوٹو خود بخود ریجسٹر ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ اوپن ہو چکا ہے اب جو ہے وہ والا میسی ہم سینڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں میسی پہلے اس جی میل پہ سینڈ کیا تھا میں ایک اور پہ کر لیتا ہوں یہاں پہ میں پھر اس میں جاؤں گا انوائٹ میں جاؤں گا اور یہاں پہ میسی سینڈ کر دوں گا جی میل پہ تو یہاں پہ میں نے میسی سینڈ کیا ہے یہاں پہ میں ری فریش کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھتا ہوں میرے پاس جی میل پہ میسی جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ اس میسی پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ میں میسی پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میسی پہ جیسے ہم نے کلک کیا یہاں پہ تھوڑ دیر لوڈنگ ہوئی اس کے بعد ہمارے پاس یہ اوپشن آیا ہے اوپن زوم یعنی کہ وہ سوفٹوئر کا کہہ رہا ہے کہ وہ اوپن کرنا چاہ رہا ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں آٹومیٹیکلی اس نے سوفٹوئر کو جو اوپن کر دیا ہے تو یہاں پہ نیچے ہمارے پاس اوپشن آ رہا ہے کہ یہاں پہ جوائن ویڈیو کرنا ہے جب ویڈیو یہاں پہ میں ویڈیو پہ کلک کر رہا ہوں تو آپ چاہیں ویڈیو پہ کلک کر لیں تو یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا ویڈ کمپیوٹر آڈیو تو ہم یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پہ تو یہاں پہ اس طرح سے آپ جو ہے اس کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جتنے یوزر آتے جائیں گے یہاں پہ لائن میں آتے جائیں گے تو اس کے علاوہ آپ کمپیوٹر سے بھی اس کو پڑھا سکتے ہیں یہاں پہ کمپیوٹر پہ بہت ساری چیزیں آپ یہاں پہ جو چیز شیئر کرنا چاہیں یہاں پہ کوئی پی ڈی ایف اوپن کر لیں کوئی چیز اوپن کر لیں یہاں پہ ایک اور مزے کی بات ہے یہاں پہ آپ کو کی یہاں پہ اپشن ملتا ہے آپ کو وائٹ بورڈ کا آپ چاہیں تو اب کہیں پر بھی بیٹھ کے اس کو پڑھا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس فوٹو یہاں پہ فوٹو آپ شیئر کر سکتے ہیں ڈوکومنٹ شیئر کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو شیئر وائٹ بورڈ تو یہاں پہ وائٹ بورڈ آ چکا ہے جیسی میں نے وائٹ بورڈ اوپن کیا یہاں پہ ساری سکرین پہ میرے پاس جتنے بھی میرے پاس یوزر تھے سب کے پاس وائٹ بورڈ اوپن ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ میں پین پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ جو چیز بھی لکھتا ہوں یہاں پہ بھی لکھی جا رہی ہے تو اب یہاں پہ لکھ رہے ہیں تو یہاں پہ موبائل پہ تو آپ کو یہاں پہ نظر آجائے گا یہاں پہ ایک پین کا اپشن تو آپ پین پہ کلک کر کے اس کو لکھ سکتے ہیں ریز کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ یہاں پہ وائٹ بورڈ ایک قسم کا آپ کا یہ وائٹ بورڈ ہے لیکن لیپ ٹوپ یا کمپیٹر پہ آپ نے کیا کرنا ہے جیسے آپ ماؤس کو ہلائیں گے تو یہاں پہ سب سے یہاں پہ اوپر یہاں پہ ویو اپشن میں آپ نے جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو ملے گا سیکنڈ نمبر پہ آپ کو ایک اوپشن ملتا ہے اینوٹیٹ کا تو آپ نے یہاں پہ جیسے کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس بھی یہی ساری چیزیں یہاں پہ آ جائیں گی تو آپ یہاں پہ شیپز ہیں ہمارے پاس یہاں پہ آپ شیپز بنا سکتے ہیں یہاں پہ ڈرا کر سکتے ہیں کچھ بھی تو یہ آپ کا یہ قسم کا وائٹ بورڈ ہے آپ اس میں کچھ بھی آپ سمجھا سکتے جو آپ نے وائٹ بورڈ پہ سمجھانا ہے اگر آپ کا کیمرہ اچھا نہیں ہے تو آپ اس طرح سے اپنے ہی موبائل لیپٹوب یا ٹیبلٹ کی سکرین پر آپ اس کو اس طرح سے سمجھا سکتے ہیں تو جیسے یہاں پہ اگر آپ نے اس کو بند کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ کٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ نیچے شیئر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوپ شیئرنگ یہاں پہ ہے یہاں پہ سٹوپ شیئرنگ تکیسی کلک کریں گے یہاں ساری کالز بند ہو جائیں گی تو یہاں پہ ویڈیوز کیا ہے کہ آپ نے جب ویڈیوز دیکھنی ہے کتنے بچیاں آپ کے پاس تو اس طرح سکرول کرنا پڑے گا لیکن لیپ ٹوپ پہ اس طرح نہیں ہے لیپ ٹوپ پہ آپ کے سامنے یہاں پہ اوپر سارے جو ہے سٹوڈنٹ آ جائیں گے یہاں پہ آپ کی خود کی سکرین آ جائے گی تو کسی بھی سٹوڈنٹ کو آپ نے دیکھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر جا کے ڈبل کلک کرنا ہے جیسے آپ ڈبل کلک اس کی پروفائل پہ کریں گے اس پہ بھی سیم اسی طرح ہی ہے جس سٹوڈنٹ کو دیکھنا ہے ڈبل کلک کریں تو وہ اس کی سکرین بڑھی ہو جائے گی اور باقی کی یہاں پہ چھوٹی رہے گی تو اگر سب کو دیکھنا ہے تو اس طرح آپ نے سکرول کرنا ہے اور اگر اس سکرین پہ آپ نے سب کو دیکھنا ہے تو یہاں پہ ایک اوپشن ہے ویو کا تو یہاں پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس جتنے سٹوڈنٹ سارے کے سارے سامنے آ جائیں گے تو اس طرح سے آپ اس سوپوئر کو یوز کر سکتے ہیں موبائل پہ لیپٹوپ پہ ٹیبلٹ پہ تو اس کو یوز کرنے کا یہی طریقہ ہے اس کے علاوہ آپ نے اگر یہاں پہ آپ کو کسی سٹوڈنٹ کو نکالنا ہے یہاں پہ آپ ان کے نام دیکھ سکتے ہیں ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر کسی سٹوڈنٹ کو آپ نے سکرین نکالنا ہے یا وہ جانا چاہتا ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ بہت سارے اور بھی آپشین آتا ہیں آپ چیٹ کر سکتے ہیں اسے ہوسٹ بنا سکتے ہیں ری نیم کر سکتے ہیں الاؤ ریکورڈنگ اس کی کر سکتے ہیں ری مووو تو یہاں پہ میں اس کو ری موو کر دیتا ہوں اور روکے کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں وہ سٹوڈنٹ چلا گیا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس کا کیمرہ دیکھ لیتے ہیں اور جیسے میں نے اس پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس اپشن آگیا اس سائیڈ پہ کہ آپ کیمرہ اللہو کریں تو یہاں پہ میں اللہو کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس کیمرہ اللہو گیا یعنی کہ آپ اپنے موبائل سے کسی اور کا کیمرہ اگر اون نہیں ہو رہا تو آپ یہاں سے اس کو اون کروا سکتے ہیں اوف کروا سکتے ہیں تو اپنے موبائل سے کسی بھی دوسرے سٹوڈنٹ کو آپ وائس بن یعنی آپ ساری چیزیں اس کی کنٹرول کر سکتے ہیں کیمرہ ہو گیا آڈیو ہو گی اس طرح سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف آپ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ میٹنگ پہ کلک کریں میٹنگ کرنے کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو اگر آپ میٹنگ ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اپشن ہے ہمارے پاس یہاں پہ دو اپشن آتے ہیں ایک ہے اینڈ میٹنگ ایک ہے لیو میٹنگ تو اگر آپ اس پہ کلک کریں گے اوپر والے میں تو صرف آپ نکل جائیں گے لیکن باقی میٹنگ چلتی رہے گی اگر آپ اینڈ میٹنگ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ساری کی ساری میٹنگ جو ہے بند ہو جائے گی تو آپ اگر آپ ہیڈ ہیں یا سر ہیں تو کچھ بھی تو آپ اس طرح سے اپنی پوری میٹنگ بند کر سکتے ہیں تو اگلی بار وہی لنک کام نہیں کرے گا آپ کو نیا لنک سینڈ کرنا پڑے گا تو اس کو آپ فکس بھی کر سکتے ہیں اور بھی اس میں بہت سارے اپشن ہیں اگر آپ اس کو خرید لیتے ہیں تو یہ تو تھا فری اگر آپ خریدتے ہیں تو اس میں بہت سارے اور بھی اپشن ہیں اور اس سے بیس سوفٹ ویئر بھی بہت سارے ہیں جس کو آپ اس میں آپ اٹینڈنس ٹیسٹ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ اس میں کر سکتے ہیں لیکن وہ پیڈ ہیں ہر مہینے میں ان کو پی کرنی پڑتی ہے آپ کو تو پھر جا کے وہ آپ کے کام آتے ہیں تو یہ سمپل سا سوفٹ ویئر ہے فری ہے اور بہت ساری اپشن اس میں ہیں جو بہت ساری لوگ یوز بھی کرتے ہیں اور جن کو نہیں پتا یہ ان کے لئے تھا تو یہی تھی آج کی ماری ویڈیو اور اس طرح کے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ٹیسٹ وغیرہ یا کوئی بھی چیز شیئر کرنی ہو ایک کلاس کے تو ایک اور اس طرح کا سوفٹ ویئر بتانے والا ہوں اگلی ویڈیو میں جس میں آپ اپنے نوٹس یا بکس وغیرہ سینڈ کر سکتے اپنے سٹوڈنٹس کو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں